اسلام علیکم گائز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ایک گاؤں کی زندگی کے نئے دن کی نئی ویڈیو میں آج کی زندگی آج کے گاؤں کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاؤں کے کیا مختلف رنگیں آج کل مہ کا مہینہ چل رہا ہے تو اس موسم میں کیا کام بغیرہ چلتے ہیں گاؤں میں کیسے روٹین رہتی ہے تو چلیے گائز اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس پرندے کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو بولتے ہیں ہیڑا سندھی میں یہ اس کے دو بچے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ہی معصوم بچے ہیں آج کل تو بچوں کی سیزن چل رہی ہے یہ پرندوں نے بچے دیئے ہیں یہ بچے آپ دیکھیں یہ ایک جو چستے بھاگ رہا ہے دوسرا بیٹھا ہوا ہے اب یہ جو چست تھا وہ بھی چل رہا ہے وہ اپنے بڑوں کے پاس جا رہا ہے ان کو بلا رہا ہے اور جو پہلے والا چست تھا بہت زیادہ وہ یہ یہاں پر ہل رہا ہے یہ یہاں پر یہاں سے لے کر وہاں تک چلا گیا تھا وہ اور وہ دیکھیں وہ ان کے بڑے رشتے دار بیٹھے ہوئے ہیں درکھ پر یہ یہاں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کھلوار کرتے یہ اپنی زندگی گزارتے رہے ہیں میں نے بس آپ کو یہ صرف دکھایا یہاں نہیں لیکن ہم جو اپنے بڑے جانور وہ چھوڑ دیئے ہیں اب چر پھر رہے ہیں لیکن بکڑیوں کو اب باندھی آئے ہیں یہ جو انا ہماری خجور ہیں ان میں تھوڑے بہت دانے لگ گئے ہیں تو وہ ان کو دے دیتے ہیں اور تھوڑا بہت ایسے ہی بس کوئی گاس رہاں سے نیبو کے نیچے سے یہ جو سب سے چارہ ہوتا ہے وہ کار کر دے دیتے ہیں اب بڑے جو جانوریں وہ چر رہے ہیں صبح کو ان کو یہ چراتے ہیں اور شام کو پھر بوسا ان کو دے دیتے ہیں بڑے جانور چرہ رہا تھا اس زمین پر تو اچانک میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے وہ چیز یہ تھی کہ تیتر کے بچے تھے جو رات پیدا ہوئے تھے بالکلی چھوٹے بچے تھے تو وہ ان کے پاس اپنی ماں نہیں تھی لیکن وہ ان کے پاس جو تھے نہ انڈے جو کھالی ہوتے ہیں جن سے بچے نکلے ہوئے ہوتے وہ پڑے تھے تو ان کی ماں پہلے پاس نہیں تھی تو ہم نے وہ بچے پکڑے ہیں تو وہ آپ دیکھئے تو جی یہ ہیں وہ بچے جو ہم نے پکڑے ہیں اب ان کی ہم میرے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ ان کی ماں وہاں پر آ گئی ہے تو وہاں پر ہم چھوڑنے جاتے ہیں یہ تو بہت زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں پر کچھ دن پہلے ہم نے یہ آگ لگائی تھی یہ اس جگہ پر ہم نے آگ لگائی تھی تو یہ جو بچے تھے وہ یہاں پر یہ ان کے انڈے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر تیتر بیٹھی ہوئی تھی مادہ جو تھی اور یہ یہاں اس جگہ پر ہم نے کچھ دن پہلے آگ لگائی تھی تو یہ ماں کا پیار ہے کہ یہ یہاں سے اٹھی نہیں ہے آج یہ اپنے بچے لے کر چلی گئی ہے یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس جگہ پر یہ تیتر بیٹھی ہوئی تھی اور اس جگہ پر ہم نے آگ لگائی تھی اور ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں آج پتا چلائے تو یہ ماں کا پیار ہے نا کہ یہ اپنے بچے اس نے نہیں چھوڑے اپنے انڈے اس نے نہیں چھوڑے یہ جو تیتر کے بچے تھے ان کی ماں یہاں پر بیٹھی تھی ہم اس کی ماں کے پاس ہم نے چھوڑ دیئے یہ ماں کے پاس پہنچ گئے بچے ایک کام کے لیے ہمیں ایک لائک دے دیں ایک سبسکرائب دے دیں اور اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیں یہ ماں کے پاس یہ ماں ان کو لکھے جا رہی ہے اس طرح یہ بچے ہم نے تینوں جو چھوڑے تھے یہ ایک بچے دو لکڑیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو بچے لکڑیوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے چل رہے ہیں اور تیسرا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی ماں آگے چلی گئی ہے تو ہم نے ان کو آزاد کر دیا یہ دیکھیں کس جگہ سے ہم نے تیتر کے بچے پکڑے دے یہ ہمارا گھر ہے اس کے سامنے ہی ہے اس جگہ پر ہمیں ایکیس بائیس دن پتا ہی نہیں چلا یہ دونوں بچے ہم نے چھوڑ دیا ہے اب آگے جا رہے ہیں اپنی ماں کے پاس چلے جائیں گے ہم نے تین پکڑے دے تین ہوئی چھوڑ دیا دے ایک اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہے اب دو یہ رہتے ہیں ایک وہ جا رہا ہے وہ یہ اور دوسرا یہ یہ بیٹھا ہے اس کو بھی آگے بھیجتے ہیں یہ آگے چلے گئے اندر ان کی ماں یہ آگے بیٹھئے ہیں وہاں چلے جائیں گے اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں شکریہ آپ ملے گے کسی اچھی نہیں اور انٹریسٹنگ میڈیو میں تھینکیو ٹنگستان آرمی موسیقی موسیقی